اسلام علیکم جو ہم نے کٹ کی تھی وہ اس میں ہم فرائے کریں گے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک اسے ہم فرائے کریں گے چلیے اس ریسیب کو بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے 500 گرام یعنی آدھا کلو قیمہ جو اس سے ہم نے اچھا تھے واش کر لیا ہے اسے واش کرنے کے بعد ہم نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے اسے چھنی میں ہم نے اسے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھے سے ہو جائے اگر ہم اسے پانی نہیں کریں گے تو ہمارے کوفتیں بھٹ جائیں گے اور وہ نہیں بنیں گے ہمارے کوفتیں میں جو مسائلے جائیں گے اندر تو اس کے لیے ہمیں ایک جار لینا ہے اس میں ڈال لیں ہم نے دو ٹیبل اسپون چنیں یہ ڈال دیں گے تو فن ٹیبل اسپون ہم یہ خش خش ہے اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ون ٹیبل اسپون کوکونٹ پوڑر اور تین سے چار ہم اس میں کاجو ڈال دیں گے کہ ہم بارک سا فائن پوڑر بنا لیں گے ہم نے تھوڑا سا یہ ہرہ دنیا لے لیا ہے اور چار سے پانچ ہم نے یہ لسن لی ہے اور تھوڑی سی پیاس کاتی ہے ہم نے چھوٹی سی اور تین ہری مرچیں یہ ہم نے توڑ لی تھی تو ہم اسے چوب کریں گے اور تھوڑی سی جو انیاں نے ہم نے یہ کری دی تھوڑی سی ہم اس میں انیاں ڈال دیں گے یہ قیمہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو چوبر ہمارا چھوٹا ہے تو اس میں ہم قیمے کو دو جگہ ڈیوائٹ کر کے تب ہم مسالے مکس کریں گے 1 ڈیسپن ہمارا ادھر مصن کا پیسٹ ہے یہ ڈاڑنے ہیں ہم اس میں یہ کچھ سوکے مسالے ہیں 1 ڈیسپن گھنٹی ہے 1 ڈیسپن کرم مسالہ ہے 1 ڈیسپن زیرہ ہے اور 1 ڈیسپن ریچلی پوڑر ہے اور 1 ڈیسپن نمک نمک آپ اپنے ٹیسکے کوڑنگ ڈالیں تو یہ مسالے بھی ہمارے سی میں جائیں گے اور آپ چاہیں تو اب اسے مکس سی میں بھی اسے گرائنڈ کر سکتے ہیں چنے کا پاورڈر کاؤکنٹ پاورڈر اور وہ خش خش ہم نے گرائنڈ کر دی پیس لیے تو یہ بھی ہم اس بھی لاز دیں گے یہ لئے کہ ماشاءاللہ سارے مسالے اور قیمہ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے قیمہ کو ایک بال میں نکال لیں گے تو ہم نے دو جگہ ڈیوائیڈ کر کے اس کو ہم نے مسالے کو مکس کیا تھا تو ہم اسے ایک جگہ کرنے کے بعد بال کے اندر اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے تو ہم کیا کریں گے پیالے میں تھوڑا سا پانی لیں گے ہاتھ پہ ہلکا سا پانی لگا کر جتنا ہمیں کباب کے نیے یہ قیمہ چاہیے اتنا ہم پورشن اٹھا کر اسے کباب بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بالکل گول گول ایسے ہی بالکل ہمیں سارے کباب بنا لینے ہیں ہماری پیاس تھی ہم اسے پیاس کر دیں گے ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے ہم نے ڈیرڈ سو گرام دہی لیا ہے یہ ہم اسے پیاس کر دیں گے اور اسے اچھے سے ہم اسے گرائنٹ کر لیں گے دو تیز پات کے پتے ہیں اور ہماری تین چار لونگیں ہیں اور تین چار ہری لینجی جو ہم نے دردری کوٹ لی ہیں تو یہ ہم اس بڑھال دیں گے یہ گیا درخلصن کا پیسٹ ادرخلصن کا پیسٹ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم سوکے مسالے ایٹ کر دیں گے ہمارا ڈیل ٹی سپن دھنیا ہے ون ٹی سپن ریچلی پوڑا رہے ہیں اور ون ٹی سپن کشمیر لال میرچے اور ون ٹی سپن حل دیئے تو یہ مسالے ہمیں اس بڑھال دیں گے چار ہی ون ٹی سپن نمک یہ ہم نے نمک نڈالا تھا یہ نائم نمک ہے تھوڑا سا پانی ہم کھنگال کے ڈال دیں گے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کہ ہمارے مسالے گھن گیا ہے اور مسالے دیتے ہیں یہ ایسے پیل سے بلکل الگ ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی اوڈ ڈالیں گے کیونکہ مسالے بھی تھوڑا پانی ہوگا ہلکا سا تو کوفتے نیچے سے چلے لینے کیونکہ اس میں بائل آنے کے بعد ہم اس میں کوفتے ایٹ کریں گے مسالے میں بائل آ چکا ہے تو ہم میڈیم لو فلم کے اوپر مسالوں کے ساتھ ہم اپنے کوفتے سیٹ کریں گے ہم اسے ڈھر دیں گے اور اسے بلکل بھی نہیں ہیلانا ہوں ابھی ہمیں ہم اسے پانچ سے چھے منٹ تک ایسے ہی کوک کریں گے آٹھ منٹ ہو چکے ہی اسے کوک ہوتے ہوئے تو اسے چلیے اسے چیک کر لیتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم دونوں سائیڈوں سے اسے پکڑ کر کسی کپڑے سے اور اسے ہلکے ہاتھ سے ہم اسے ہیلائیں گے تاکہ ہمارے مسالے نیچے سے سارے کوفتوں میں جذب ہو جائیں اسے ہم تین سے چار منٹ تک کی نہیں اور کوک کریں گے تو چلیں اسے دیکھ لیتے ہیں ہمیں شروع میں کوفتوں کو چھمچے سے نہیں چلانا ہے کیونکہ اسے یہ ٹوٹنے کا اس کا ڈر رہتا ہے تو اسے ہمیں اسی طریقے سے کوفتوں کو پکانا ہے ہلکے ہاتھ سے ایسے ہلا ہلا کے ہمیں اسے ہم نے دہی اور پیاس کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے کھنگال کے تھوڑا سا پانی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہمیں اسے تھوڑا سا اچھے سے بھلا لیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک ہم کوفتوں کو دہی کے ساتھ پکنے دیں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم چار سے پانچ منٹ تک کی نہیں اسے کوک کریں گے چلیے اسے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا زبردست کفتیں ہمارے بن رہے ہیں اور دہی کا پانی بھی پوشک ہو چکا ہے ہم اس ہلکے تھاستی سے ہلکے تھے ہلا لیں گے ایسے کر کے اب یہاں اس پائنٹ کے اوپر ہم ہم آلو ایٹ کر دیں گے اور آلو ہمیں سائیڈوں میں لگا لیں اس طرح سے اب لیڈ لگا دیں گے اس کے اور چار سے پانچ منٹ تک ہم آلو کو کوک کریں گے تاکہ ہمارے مسائلے آلو میں بھی جذب ہو جائے اچھے سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے کوک ہوتے ہیں تو چلیے اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست ماشاء اللہ سے کفتوں میں بھی اور ہمارے آلو میں بھی مسائلے کتنے اچھے سے بلیے ہیں تو یہاں پر ہمارے آلو کوفتوں کے بنائی ہو چکی ہے تو اس پائنٹ پر ہم پانی دالیں گے گریوی کے لیے تو میں یہاں ڈال رہی ہوں ایک گلاس کے آس پاس پانی آپ کو جتنی گرہیں بھی چاہیے اترے ہی آپ یہاں پر پانی ڈال دیں ہم یہاں لیڈ لگا دیتے ہیں اور اسے پندر ملٹ کی نہیں اور کوک کریں گے تاکہ ہمارے آلو اچھے سے گل جائے پندر ملٹ ہو چکے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا سالن ہو گیا ہے تیار دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبدس ہمارے کوفتے اور آلو کی ریسپی بنی ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں کیا زبدس آیا ہے کیس کی فلم ہم نے آف کر دیا اور تھوڑا سا ہم یہاں پر ہر عدنیا ڈال دیں گے اور جس طرح سے ہم نے آپ کو کوفتے یہ پکا کر دکھائیں تو اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبدس کوفتے بنے اور ایک بھی کوفتہ ہمارا نہیں ٹوٹا ہے آپ جب اس طرح سے اسے بنائیں گے تو آپ بھی کہیں گے واقعی میں ماشاءاللہ بہت زبدس ریسپی ہماری بنی ہے تو واقعی میں یہ کھانے میں بہت ہی مزیدہ جو تیسٹی ریسپی ہوگی ہم نے پائنٹ ٹو پائنٹ آپ کو اس کو دکھا ہے اور آپ جب بنائیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ واقعی میں بہت زبدس ریسپی ہے تو آپ بھی اسے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریں ہمارے آلی کوفتے کی ریسپی آپ کو پسند آئیے تو آپ بھی بنائیں کھائیں اور کھلائیں ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں الحمدللہ ہم بھی آپ کو اپنے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کریں کومنٹس کریں لائک کریں اللہ حافظ